اسلام علیکم جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امپورٹڈ حکومت کے اقتدار میں آتے ہی باجوہ ایڈوینسٹریشن کی گرفت پورے سسٹم پر قائم ہو چکی ہے گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق پاکستان کی سب سے مطبر سیکیورٹی ایجنسی آئی ایس آئی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سکروٹنی کرے گی سکریننگ کرے گی ان تمام بیروکرائٹس کی جن کی تقرری اور تائناتی کے فیصلے کیے جائیں گے یعنی کہ کسی بھی بیروکرائٹ کو کسی بھی بڑی پوزیشن پر لگانے سے پہلے اس کی سکریننگ ریپورٹ اس کے بارے میں آئی ایس آئی دے گی اس ریپورٹ کی روشنی کے اندر اس بیروکرائٹ کو اس ریلیونٹ پوسٹ پر تائنات کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا یا اس کو اگلی پوزیشن کے اوپر پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا بظاہر ایک سکروٹنی کا رول آئی ایس آئی کو دیا گیا ہے مگر پاکستان میں اس اقدام پر شباز شریف صاحب پر بہت تنقید ہو رہی ہے شباز شریف صاحب اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو سیبلین بالا دستی کا نعرہ لگاتی ہے مگر شباز شریف صاحب کا یہ اقدام اس سیبل بالا دستی کے نعرے کی نفی کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بیلنس آف پاور ہے اداروں کے درمیان سیبل اور ملٹری ریلیشنشپ میں یہ ایک اقدام اس بیلنس کو خراب کر رہے ہیں اور اسی خرابی کی بنیاد پر بہت سارے سنجیدہ حل کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں یہ وہ ادارہ ہے جس کے سربراہ کی تیناتی اس قدر حساس معاملے کی نویت اختیار کر جاتی ہے جس پر وزیر آزم کو بھی گھر جانا پڑ جاتا ہے حکومت تبدیل ہو جاتی ہے چند روز قبل عمران خان صاحب نے جو کہ اپائنٹنگ اتھارٹی تھے قانونی طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانے کے حوالے سے جب عمران خان صاحب نے ایک سمری پر دستخت نہیں کیے وہ جنرل فیض حمید کو ہٹانا نہیں چاہتے تھے تو پھر فوج کی جانب سے ایک انتہائی قدم دیکھنے میں آیا اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو سزا کے طور پر اقتدار سے الہدہ کر دیا گیا ایک پولٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بیج دیا گیا کیوں کیونکہ آرمی چیف جنرل فیض حمید کو مزید ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رکھنا چاہتے تھے اب اس طاقت سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو خود وزیر آزم کے ماتحت ہے وزیر آزم اس انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جب کل کو انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی ریپورٹس دیں گی تو ان ریپورٹس کے اوپر عمل نہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا ان ریپورٹس کو کون نہ کہہ سکے گا ان ریپورٹس کو کون نظر انداز کرے گا اور اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اب ملٹری یہ ڈیسائیڈ کرے گی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پنجاب کا چیف سیکٹری کون ہوگا سیکٹری لاہ کون ہوگا سیکٹری داخلہ کس کو لگانا پڑے گا اور جب آپ یہ پیٹرن سیٹ کریں گے تو اس کے بعد جو سیول بیروکرسی ہے وہ گیٹ نمبر چار کی طرف دیکھے گی اپنی پرموشنز کے لیے وہ گیٹ نمبر چار کو آنسر ایبل ہوگی پولیٹیکل گارمنٹ کو نہ تو وہ آنسر ایبل ہوگی اور نہ ہی وہ ان کی انسٹرکشنز کو سنجیدہ لے گی یہ ایک بڑا ڈسٹریکٹنگ قسم کا ایک پاور سٹرکچر کے اندر ایک تباہی کی جانت ایک قدم ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلا اختیار تو ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو پولیٹیشنز تیار کرنے کا دیا گیا دیا گیا یا انہوں نے لے لیا یا اس ویکیوم کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے فل کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں پاکستان کے اندر ہائیبریڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ملے اس پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کو تباہی سے دوچار کیا آج پاکستان کے اندر ایکنومک کرائسز ہے الیگل کرائسز ہے پولیٹیکل کرائسز ہے آج پاکستان کے اندر مافیاس کی گورنمنٹس ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں نے پولیٹیشنز کی سکروٹنی کی ان کے نزدیک آنسٹی کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان کے نزدیک کرپشن بری چیز نہیں تھی ان کے نزدیک جو فیملی پولیٹیکل ڈائنسٹیز ہیں وہ بری چیز تصور نہیں ہوئے اور اس کا خمیازہ آج ہم زداری خاندان شریف خاندان کی صورت کے اندر بھگت رہے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل اپونٹمنٹس ہیں اس ملک کا پرائم منسٹر کون ہوگا اس ملک میں دوزر تئیس کے بعد کس کی گورنمنٹ بنے گی یہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی سکیورٹی ایجنسیز مبینہ طور پر یہ سارے فیصلے کرتی ہیں اور انہی فیصلوں کو آج ہر پاکستانی بھوکت رہا ہے یعنی آج اگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے نتیجے میں آئی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سکروٹنی کا مطلب یہ ہے کہ بیروکرائٹ کتنا اماندار ہے کتنا پروفیشنل ہے کتنا ہارڈ ورکنگ ہے کتنا آنسٹلی کام کرتا ہے اس کی ایکنومک کنڈیشن کیا ہے اس کے بارے میں اس کے کریکٹر کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو کیا کوئی پوزیٹیو ریپورٹ آئے گی اور اس کے بعد ہمیں بڑی قابل اماندار قسم کی بیروکریسی نصیب ہو جائے گی تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ اگر ایسا کریٹیریہ اس ملکی سیکیورٹی ایجنسیز کا ہوتا تو آج پاکستان میں سب سے پہلے ہمیں ایک اماندار قابل فرض شناس اور ایک فنینشلی ہائی مورل گراؤنڈش والی لیڈرشپ نصیب ہوتی ہے اگر پاکستان کا مقدر شباز شریف ہے تو اس کی وجہ وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آگے امریکہ کو جواب دے ہے اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ باجوہ ڈاکٹرین کو جواب دے ہے اور یہ قوم بھوکتری ہے اس پورے پروسس کو بٹ اب جب یہ ہوگا یہ سارے کا سارا معاملہ اور یہ سب کچھ ہوگا تو یہ نہیں بتایا گیا حکومت کی جانب سے آخر یہ سکروٹری کا اختیار آئی ایس آئی کو کیوں دیا گیا اس اختیار کو دینے سے پاکستان کی جو سیول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کیا بینفٹ ہوگا اور وہ سکروٹری کس قسم کی ہوگی سیکیورٹی کلیرنس تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ معاملہ سیکیورٹی کلیرنس کا نہیں ہے اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام ادارے وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ہوں گے اور ایک ہائیبرٹ نظام پاکستان کے اندر انٹریڈیوز کروایا جائے گا یعنی کہ پرائیم نسٹر کمزور ہوگا آرمی چیف طاقتور ہوگا آئی ایس آئی کا چیف طاقتور ہوگا پاکستان کے دیگر ادارے کمزور ہوں گے اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلرڈی پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ موجود تھا کہ سیکیورٹی جنسیز کسی بھی بڑی اہم تائیناتی سے پہلے اپنی ایک سکروٹری ریپورٹ سبمٹ کرواتی ہے اس ریپورٹ کو جوڈیشری کے اندر بھی نوٹس کیا جاتا تھا بیروکرائٹس کی اپنٹمنٹ میں بھی نوٹس کیا جاتا تھا اور اس کے بعد فیصلے کیا جاتے تھے بٹ کچھ لیکل فورمز کے اوپر ان سکروٹری ریپورٹس کو چیلنج کیا گیا اور پھر عدالتی فیصلے کچھ اس قسم کے آئے جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی سکروٹری ریپورٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اب جبکہ شباز شریف صاحب نے ان کو باقاعدہ طور پر یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ سکروٹری کریں گے تو کسی بیروکرائٹس کو اپنٹمنٹ ملے گی کسی بیروکرائٹس کی پرموشن ہوگی تو اس کے بعد اب ایک لیگل رائٹ آئی ایس آئی کے پاس بقاعدہ طور پر آ گیا اب اس لیگل رائٹس کی ایک جو پولٹیکل نیڈ بتائی جارہی ہے وہ بنیادی طور پر یہ بتائی جارہی ہے کہ باجوا صاحب کو یہ کمیونیکٹ کیا جارہا ہے کہ شباہ شریف صاحب چونکہ ان کو پہلے بھی عمران خان صاحب چیلی بلوسم جیسے تانے دیتے ہیں بوٹ پالش کرنے کی تانے دیتے ہیں تو وہ شباہ شریف صاحب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی میسج دے رہے ہیں کہ جناب آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں ہم پوری کی پوری سیول ایڈمنسٹریشن کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں جس کو کمیشنر لگانا ہے جس کو چیف سیکٹری لگانا ہے سیکٹری فینینس لگانا ہے اصل پرائیم منسٹر بھی آپ ہیں بیروکریسی بھی آپ ہیں ایڈمنسٹریشن بھی آپ ہیں تو وہ یہ میسج کمینیوکیٹ کرنے کی کوشش کریں ایک سیڈ ریالیٹی ہے آئی ایس آئی کی بہت کانٹیبوشن ہے پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں ان کا ایک بڑا ایک وائٹل رول ہے اس رول کو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا لیکن ایک سیڈ ریالیٹی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ پولٹکس میں انٹرفیر کرتی ہیں وہ اپنے اس آئینی اختیار سے باہر نکل کے ایڈمنسٹریٹیف کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر نظام کے اندر تباہی آتی ہے پھر ٹیلی فون کالز کے لیے جس طریقے سے پولٹیشن جی ایچ کیو کا انتظار کرتے ہیں اپنی وفادارییں تبدیل کرنے کے لیے اس فیصلے کے بعد کل بیروکریٹس بھی انتظار کریں گے کہ ان کو گیٹ نمبر چار سے کیا ٹیلی فون کال آتی ہے انہیں پرائیم منسٹر کو فالو نہیں کرنا انہیں پولٹیکل گارمنٹ کو جواب نہیں دینا ان کی اٹینڈنس ان کی ترقی ان کی پالیسی جی ایج کیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی کیوں کیوں کہ جتنی اچھی ریپورٹ اور ریکمنٹیشن آئی ایس آئی دے گی اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کسی بیروکریٹ کے ترقی کرنے کے یا یوں کہہ لیجئے ایک اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لئے تو پھر ایک طرح سے سیول ملٹری رول یہاں پر ایک نئے طریقے سے انٹرڈیوز کروا دیا جائے گا مگر اس پولٹیکل رول کی وجہ سے اس پاور ہنگری اسٹیبلشمنٹ اپٹیچوٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیاں بدنام ہو رہی ہیں بدنام اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ یہاں پر دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم زرداری صاحب کی تھی جو یہ چاہتے تھے کہ آئی ایس آئی مکمل طور پہ سیول ایڈمینسٹریشن کے کنٹرول میں آ جائے اور دوسری ایکسٹریم یہ تھی کہ آئی ایس آئی جو ہے اس کو مکمل طور پہ جتنے پولٹیکل اختیارات ہیں اپارٹمنٹس کے تائناتیوں کے پرموشنز کے وہ بھی ان کے حوالے کر دو یہ دونوں ایکسٹریمز پوزیشن ہے ایک طرف کے آئی ایس آئی کو بلکل سویز کر دو اور دوسری طرف آئی ایس آئی کو سب کچھ دے دو جو ان کے اختیار میں نہیں آتا یہ سیڈ ریالٹی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمیں پی ایمل این کے لوگ بتاتے تھے کہ پرائیم منسٹر صاحب جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے کان ور روڑنے کے لیے ان کی مخبریاں کرنے کے لیے امران خان صاحب کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی تھیں مگر آج جب آپ بیروکرائٹس کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے تو آئی تنگ کہ اداروں کے اندر کسی کو پرموٹ کرنے کا کسی کی کاؤنٹیبیلٹی کرنے کا سیلف میکنیزم ہونا چاہیے اب یہ سکروٹنی ریپورٹیں کتنی ویٹیج رکھیں گی کسی بھی شخص کی تیناتی کے لیے اور کتنی انبائس ہوں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اب یہ ادارے یہ ایجنسیاں بدقسمتی کے ساتھ بدنام ہو چکی اس بدنامی کی صرف ایک اگزیمپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پچیس مئیل کو عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کیا ہے اس کی ریپورٹ سبمٹ کی جائے اس میں آئی ایس آئی کو آئی بی کو کمیشنر اسلامباد کو کہا گیا کہ وہ ریپورٹ سبمٹ کریں اس ریپورٹ کے اوپر عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سرکاری کمیٹی ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیلنگ کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے گینس پارٹنگ ہیں تو ہم ان کو مانتے نہیں نیوٹرل نہیں تصور کرتے اور نیوٹرل کا لفظ بھی ان تمام اداروں کے لیے بدقسمتی کے ساتھ اب گالی بن چکا ہے تو ایڈ ایڈ آف دی دے سیول بالا دستی کی ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن اپنے سیول اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جس قسم کا ملٹری کو سپیس دے رہے ہیں یہ پاکستان کے پلٹیکل کلچر کے لیے بہت خطرناک ہوگا اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو جگہادوں کو ضرور سبسکرائب کیلئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ